ڈیئر اسٹوڈنٹس فاغت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا میری کلاس میں میں ہوں رازے سرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سٹیڈی ٹائم بھائی رازے سرما تو پیارے بچوں اس ویڈیو کے اندر میں لے کر کہا ہوں آپ کے لیے ککشہ دس انگریجی کی بک فوٹ پرنٹس بیداؤٹ فیٹ کا نائن چیپٹر بھولی تو پیارے بچوں یہ بھولی نام کا جو چیپٹر یہاں پر ہے یہ بھولی نام کی ایک پیاری سی بچی ہوتی ہے جنب کے سمیں سندر بھی ہوتی ہے لیکن ابھی وہ چھوٹی بچی تھی کہ اچانک سے ایک دن خاٹ سے گر گئی اور کسی مستسک میں چوٹ کے کاران ہکلانے بھی لگی اور اس کا دماغ چھتی گرست ہو گیا اب چونکہ دماغ بہت کمجور ہو گیا تو سبھی اسے بھولی کے نام سے جاننے لگے جبکہ اس کا صحیح نام سولے خا تھا اور اس کے بھی ورکارڈ میں خاز یہ ہوئی کی بچاری جب ابھی دوئی سال کی تھی کہ اچانک سے اس کے اوپر اسمال پاکس یعنی چیچک کا حملہ ہوا اور اس کے کاران اس کا پورا سریر جو ہے اسمال پاکس کے جو دھبے ہوتے ہیں ان سے ڈھگ گیا اور کروپ ہو گئی اب چونکہ گھر میں الگی وہ سندر لڑکی تھی لیکن اب چونکہ چیچک کے حملے کے کاران کروپ ہو گئی تھی تو ہمیزہ ماباپ کے لیے یہ چنتہ کا وشح ہو گیا کہ اس سے شادی کون کرے گا آخر کار وہ بڑی ہوئی آشا کی کران یہ تھی کہ اسی گاؤں میں اب ایک اسکول کھلا اور بھولی کو اس میں پڑھنے کا موقع ملا وہاں ایک اچھی ٹیچر بھی اسے ملی اور اس ٹیچر نے اس کے اندر آتم بسواز کی ایسی جوت جگائی کہ ایک بار پھر سے اس کا حکلانہ بند ہو گیا اور وہ سامانی زیون جی سکتی تھی اور بہت ہی آتم بسوازی مہیلا کے روپ میں اوہر کر کے آئی اب چونکہ کروپ تھی تو اس کے ماباپ کو شادی کی بھی چنتہ تھی اب ایسی کروپ لڑکی سے کون شادی کرے گا تو آخر کار اس کی شادی ایک بوڑھے اور لنگڑے آدمی سے تیہ کی گئی اور جس دن شادی کا وقت آیا جب برمالہ ڈالی جاری تھی تو اچانک سے دولے نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو بھڑک گیا دولا کہ بھئی یہ تو بہت کروپ ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گا ہاں ایک سرٹ رکھی اس نے کہ ایسی پانچ ہجار روپے دیے جائیں تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں اب کیا اس کا پتہ پانچ ہجار روپے دے سکا کیا بھولی کی شادی اس بوڑھے لنگڑے آدمی کے ساتھ ہوئی اور اس کے علاوہ اس کی زیون میں اور کیا کیا گھٹنا ہے ہوئی یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ بنے رہے میرے ساتھ اور دیکھیں ویڈیو کو سروں سے ان تک تو پیارے بچوں یہاں ہم اس چپٹر کا بھی انگریز سے ہندی میں ٹرانسلیشن کریں گے اور جو بھی یہاں پر ڈیفیکٹ برٹس آنے والے ہیں ان کی ہندی میننگ سے بھی دیکھیں گے جائیے شروع کرتے ہیں ہر نیم واس سلیخہ اس کا نام سلیخہ تھا بٹ سنس ہر چائلڈھوٹ ایبریون ہیڈ بین کالنگ ہر بھولی لیکن بچپن سے سنس یعنی سی چائلڈھوٹ یعنی بچپن ایبریون یعنی ہر بیکتی اسے کہتا تھا بھولی دہ سمپلٹن سمپلٹن کا ملہ بھولی ہوتا ہے انگریزی میں ملہ بے وکوف سیواز دہ فور ڈاٹر آف نمبردار راملال اس کے پتا جس کا نام راملال تھا جو نمبردار تھے اس کی یہ چوتھے نمبر کی پتری تھی وین سیواز ٹین منس آلڈ اور جب یہ بھولی ماتل دس مہنے کی تھی سی ہیڈ فالن آف دا کھوٹ کھوٹ کا ملہ ہوتا ہے کھاٹ چار پائی تب وہ جو ہے اپنی کھاٹ سے گر گئی آن ہر ہیڈ اپنے سرکی بل اور پرہیپس ایٹ ہیڈ ڈیمیجڈ سم پارٹ آف ہر برین اس سے کیا ہوا کہ اس کے دماغ کا اس کے برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا چھتی گرست ہو گیا دیٹ واز بھائی سی ریمینٹ اے بیک وارڈ چائلڈ اچھی بن گئی اور اسے بھولی کے نام سے جانے لگا بے وکوف جنب کے سمیں یہ بھولی بہت ہی سندر اور اچھی تھی ساف سندر کلر کی تھی لیکن جب یہ دو سال کی ہوئی چیچک کا حملہ ہوا اس کے اوپر چیچک نام کی بیماری ہوئی only the eyes were shaped اس چیچک کی بیماری انہیں صرف اس کی آنکھیں ہی چھوڑی but the entire body entire یعنی complete complete body was permanently disfigured پوری طرح سے کروپ ہوگی disfigure ہوگی permanently یعنی اسٹائی روپ سے disfigure کا ملنہ کروپ ہونا by deep black پاک مارکس گہرے گہرے چیچک کے داغ جو ہے بن گئے شریر پر little sulekha could not speak till she was five جب تک یہ پانچ سال کی نہیں ہوئی تب تک یہ چھوٹی بچی sulekha بولنے میں سمرت نہیں ہو سکی تھی and when at last she learned to speak اور انت میں جب وہ بولنا سیکھی see stemmer وہ ہکلاتی تھی بولتے وقت stemmer کرتی تھی ملہا ہکلاتی تھی the other children often made fun of her other یعنی دوسرے children بچے often made fun of her یعنی اس کا مجاگ اڑاتے تھے and mimicked اور اس کی نکل اتارتے تھے mimic کرتے تھے mimic to her as a result اس کے پرنام شروب یہ ہوا کہ she talked very little شرم کے کارن وہ بہت کم بولتی تھی جس سے کم حکلانا پڑے راملال had seven children راملال کے seven children تھے یعنی سات بچے تھے three sons and four daughters تین لڑکے اور چیار لڑکیاں and the youngest of them was بولی اور یہ بولی سب سے چھوٹی چھوٹی تھی it was a prosperous farmers household راملال کا جو پریبار تھا وہ بہتی اچھا prosperous household تھا کہنے کا ملہ بہتی سمرد پریبار تھا prosperous کا ملہ سمرد ہوتا ہے and there was plenty of eat and drink اس کے گھر میں کھانے پینے کی کمی نہیں تھی بھرپور کھانے پینے کی سامگری تھی plenty of ڈھی ساری and strong سبھی سوشت اور مجبوط تھے the sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges لڑکوں کو سہر میں بھیجا گیا پڑھنے کے لیے اسکول وں کے اندر اور بعد میں کالیج میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا of the daughters اور جو اس کی پتری تھی رادہ the سب سے بڑی لڑکی رادہ تھی اب اس کی شادی ہو گئی تھی پہلے سے ہی دوسری لڑکی جس کا نام منگلہ تھا اس کی بھی شادی سیٹل ہو گئی تھی یعنی اس کا رشتہ ہو گیا تھا اور جب اس کا بھی رشتہ ہو گیا یعنی اس کی بھی شادی ہو گئی تو راملال نے تیسری بیٹی گیا چمپا کے بارے میں دے ور گوڈ لکنگ یہ سبی کی سبی لڑکیاں بہت سندر تھی گوڈ لکنگ تھی ہیل گرل اور بہت سوست بھی تھی اور ان سبی لڑکیوں کے لیے تلاس کرنے میں کوئی کٹنائی نہیں آئی دولہ یعنی ان کے لیے دولہ تلاس کرنے میں کسی بھی طرح کی ڈیفکلٹی نہیں آئی بٹ راملال بھولی بھولی لیکن راملال بھولی کے بارے میں چھنٹت تھا سی ہی ہی بھولی اچھی تھی سکل شورت میں اور نہیں وہ بدھی مان تھی انٹیلیزنس بھی اس میں نہیں تھا بھولی بھولی سیون ایر سوٹ بہن منگلہ بھولی اور جب منگلہ کی سیادی ہوئی تو بھولی سات ورس کی تھی سیم ایر پرائیمری سکول فور گل سوٹ اپنڈ ان دیر بھولی اسی سال ان کے گاؤں میں ایک پراثمک سکول کھلا دار تیسیل دار صاحب came to perform its opening ceremony اور تیسیل دار اس سکول کے ادھگاٹن سمارو میں آیا تھا ادھگاٹن سمارو تو تیسیل دار نے رام لال سے بھائی ایک ریوینیو اوپیسیل کے روپ میں تم جو سرکار کے اس گاؤں کے اندر پرتی نیدی ہو representative ہو and so you must set an example to the بلیجر اس لئے تم کو گاؤں والوں کے سامنے ایک ادھار پیش کرنا چاہیے you must send your ڈاٹر to school اس لئے تم کو اپنی پتریوں کو اس کول میں پڑھنے بھیجنا چاہیے that night when راملال consulted his wife اس رات کو راملال نے اپنی پتنی کے ساتھ کنسلٹ کیا بیچار بھی مرز کیا اور اس کی بات سن کر کے اس کی پتنی چل آئی are you crazy کیا تم پاگل ہو if girls go to school who will میری دیم یدی لڑکیاں اسکول میں پڑھنے جائیں گی تو ان سے شادی کون کرے گا but راملال had not the courage to disobey the تحصیل لیکن راملال کے پاس تحصیل دار کی اگیا کو disobey کرنے کا courage نہیں تھا disobey یعنی اگیا نہیں ماننا courage یعنی ساحس at last his wife سیٹ انت میں اس کی پتنی نے کہا میں تم کو بتاؤں گی کہ تم کو کیا کرنا ہے send بھولی to اسکول میں اسکول میں اب چونکہ اس کی سیادی ہونے بہت کم ہی چانس ہے بیدھر ugly face and lack of sense کیونکہ اس کا چہرہ بہت بھدہ ہے گندہ ہے اگلی ہے بد صورت ہے اور اس کے اندر سینس بھی نہیں ہے کہنے کا ملہ اس کے اندر سمجھ بھی نہیں ہے let the teachers at school worry about her let the teachers at school worry about her بد جالے کے teachers کو اسی کے بارے میں چنتہ کرنے دو اب یہاں پر کچھ questions ہیں does bully enjoy her first day at school کیا bully نے اپنے school میں پرثم دن اسے آنند آیا تو یہ آگے جو پڑھیں گے تو اسی میں آپ کو اس کا اتر خوز نا ہے میری ہم سے کیا بھولی ڈیو اپنے تیچر کو ان سے بھین پھایا تو یہ چیزیں آپ کو آگے جو ہم پڑھیں گے اسی میں تلاس کرنا تو دوسرے دن راملال نے بھولی کا ہاتھ پگڑا اور اس سے کہا میں تمہیں اسکول لے جاؤں گا بھولی was فرائٹنڈ بھولی ڈر گئی اس سے بھولی بلکل پوری طرح سے ڈر گئی اسی دیڈ نوٹ نو وارٹ اسکول واز لائک یعنی وہ اس بات کو بلکل بھی نہیں جانتی تھی اسکول کیسا ہوتا ہے اسی ریمیمبرڈ خاؤ ای فیو ڈیز اگو اسے یاد آئی ہے گھٹنا کہ کس طرح کچ دن پہلے دیر آرڈ کاؤ لکشمی ان کی جو پرانی گاہ تھی بھولی گاہ لکشمی ہیڈ بین ٹرنیڈ آوٹ آب دا ہاؤس کہ کس طرح ان کی جو ایک بوڑی گاہ تھی جس کا نام لکشمی تھا اور اسے گھر سے جو ہے بھار نکال دیا گیا تھا اور بیس دیا گیا تھا تو اس نے من میں سوچا کہ پتا جی بھی مجھ کو آت پکڑ کے لے جا رہے ہیں کیا پتا اس بوڑی گاہ کی طرح مجھ کو بھی بیس دیا جائے تو اس بات سے وہ بہت زیادہ بہبیت ہو گی اسے لکشمی کی گھٹنا یاد آگی تو اس نے کہا نے 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 نو 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 اس بوڑ جور سے بھیکے یعنی ڈر کے مارے چلائی اور پولڈ ہر ہینٹ آوے فروم ہر فادر's گریپ اور آخر کسی طرح اس نے اپنا ہاتھ اپنے پتا جی کی پکڑ سے چھڑا لیا اور بھاگ گئی وہ what's the matter with you you fool shouted راملال تب راملال جور سے چلائے آوے بے بکوف کیا بات ہے تم یہ کیا کر رہی ہو I am only taking you to school میں تو صرف تم کو اسکول لے جا رہا ہوں then he told his wife تب اس نے اپنی پتنی سے کہا let her wear some decent clothes today پتنی سے بھلا کر کہ بھی ایسا آج اس کو تم اچھے کپڑے پیناو or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her کیوں کی نہیں تو ودھیالے کے جو teacher ہیں اس کے علاوہ دوسری جو اسکول میں پڑھنے واری لڑکیاں ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی اس لئے اس کو اچھے سے کپڑے پینا دو new cloths had never been made for voli نئے کپڑے بھولی کے لیے کبھی بھی نہیں بنوائے گے the old dresses of her sisters were passed on to her صرف پرانے کپڑے جو اس کی بہنیں پہنتی تھی تو جب وہ بڑی ہو جاتی اور کپڑے چھوٹے پڑ جاتے تو انہی کپڑوں کو پاس کر دیا جاتا تھا بھولی کے لیے یعنی وہ اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی اپنی بہنوں کے no one care to mend اور wash her clothes اس کے علاوہ اس کے کپڑوں کو کبھی بھی کوئی بھی کیئر نہیں کرتا تھا اس کے کپڑوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی سوچتا نہیں تھا کہ ان کو دھویا جائے یا ان کی مرمت کر دی جائے but today she was lucky to receive a clean dress لیکن آج وہ بہت بھائکشالی تھی کہ اسے ساپ شتری ڈریس ملی which head shrunk جو سکڑ گئی تھی سکڑ گئی تھی after many washings بہت ساری دولائیوں کے کارن and no longer fitted چمپا اور اب وہ بہت دنوں سے چمپا کے fit بھی نہیں آ رہی تھی she was even washed and oil was rubbed into her dry and matted hair اسے نیل آیا گیا یا تک کہ اس کے جو سوکے اور matted hair تھے اور الجے ہوئے جو بال تھے ان پہ جو ہے تیل بھی لگایا گیا only when only then did she begin to relieve اور ایسا ہونے کے بعد ہی اس نے یہ سوچنا شروع کیا that she was being taken to a place better than her home کی کم سے کم من میں اس نے سوچا کہ ساید اسے گھر سے بھی کوئی اچھی جگہ پر لے جائے جا رہا ہے when they reached the school اور جب اسکول پہنچی تدہ children were already in their classroom تو بچے پہلی ککشیاں میں بیٹھے ہوئے تھے راملال handed over the daughter to the head mistress راملال نے اپنی بیٹی کو جو اسکول کی head mistress تھی اس کے حوالے کر دیا left alone the poor girl looked about her with fear laden eyes اور اسے اکیلا چھوڑ دیا جو بیچاری جو لڑکی تھی اس نے fear laden eyes سے یعنی بھے سے بھری ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا there were several rooms وہاں اسکول کے انصر اندر جو ہے بہت سارے کمرے تھے and each room girls like her squatted on mats اور ہر کمرے کے اندر اس جیسی ہی بہت سارے لڑکیاں آلتھی پالکتی مار کر کے بیٹھی ہوئی تھی reading from books اور writing on slates لڑکیاں کتابوں سے پڑھ رہی تھی اور سلیٹ پر لکھ رہی تھی the head mistress asked to sit down in a corner in one of the classrooms ان میں سے ایک ککشا کے کمرے کے اندر head mistress نے بھولی سے کہا بیٹھ جانے کے لیے ایک کونے میں کونے بھولی نہیں جانتی تھی کہ کس طرح کا ہوتا ہے اور وہاں ہوتا کیا ہے لیکن اسے یہ بات جان کر کہ خوشی تھی یہ پا کر کہ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھی اور لگوک اسی کی عمر کی تھی جو وہاں اپستے تھی سی hopped اس نے آشا کی کہ ان لڑکیوں میں سید کوئی ایک لڑکی might become her friend اس کی مطر بن جائے گی سہیل بن جائے گی the lady teacher who was in the class was saying something to the girls the lady teacher یعنی جو lady teacher تھی could understand nothing لگن وہ کیا کہ رہی تھی بھولی کچھ بھی نہیں سمجھ سکی so she looked at the pictures on the wall وہ تو صرف دیواروں پر جو walls کے اوپر جو wall painting تھی جو چتر تھے انہی کی طرف دیکھ رہی تھی the colors fascinated her اور جو رنگ تھے چتروں کے انہوں نے اسے آکرشت کیا fascinate کیا the horse was brown just like the horse on which the تیسل دار had come گھوڑے کا رنگ ویسا ہی بھورے رنگ کا تھا جیسا تیسل دار جس گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تھے to visit their place انہ کے گاؤں کے اندر the goat was black like the goat of their neighbor اور جو گھوٹ کا چتر بنا ہوا تھا وہ اتنا ہی کالا تھا جتنا کی ان کے پڑوسی کی گھوٹ کا تھا the parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard اور توتے کا رنگ ویسا ہی ہرا تھا جیسا کی آم کے بگیچے کے اندر پیرٹ کا رنگ ہوتا ہے اور گاہ کا رنگ بھی ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا کہ لکشمی کا رنگ تھا اور اچانک بھولی نے یہ notice کیا کہ teacher اس کے بگل میں کھڑی ہوئی تھی اور اس کی طرف مسکر رہی تھی what's your name little one teacher نے اسے پیچھا کہ چھوٹی بچی تمہارا نام کیا ہے بھے بھو بھو سی کھٹ اسٹے مر آن فردار دین دیٹ اب اس نے اپنا نام بتایا لیکن بھے بھو بھو کے بعد وہ آگے اسٹے مر کرنے لگی آگے کچھ نہیں بول پائی حق لانے لگی دین سی بگن بگن ٹو کرائی ان ٹیرز فلوڈ فرام ہر آئیز انہیں ہیلپ لیس پھو تب اس نے چلانا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا اور آنسو اس کی آنکھوں سے جو ہے ایک ایسا ہائے بارڈ کی طرح بہنے لگی سی کیپٹ ہر ہیڈ ڈاؤن ایس سی سیٹ ان ہر کورنر اس نے اپنے سل کو جھکا لیا کونے میں بیٹھے ہوئے نور ڈیرنگ ٹو اور لڑکیوں کی طرف سل اٹھا کر کے دیکھنے کا ساس نہیں کیا جن کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ وہ ابھی بھی اسے دیکھ کر کے ہس رہی تھی اور جب اسکول کی گھنٹی بجی آزا گل اسکریڈ آؤٹ آف دا کلاس روم اسکریڈ آؤٹ کا ملک تیجی سے بھاگ کے باہر چلی جانا ساری کی ساری لڑکیاں اپنی ککشا کی کمرے سے تیجی کے ساتھ بھاگتی بھی بھار چلی گئی بہت بھولی ڈیر نوٹ لیو ہر کورنر لیکن بھولی اپنے کونے سے ہلنے کا ساس نہیں کر پائی ہر ہیڈ اسکر ابھی بھی جھکا ہوا تھا سی کیپٹ آن سوہبنگ وہ ابھی بھی سبک رہی تھی بھولی تیچر کی آواز بہتی ملائم اور پچکارنے والی تھی ان آل ہر لائف سی ہیڈ نیور بھی کارڈ لائک دیٹ اپنے پورے جیون میں اس نے کسی کو بھی اس طرح اب نرم آواز میں پیار بھری آواز میں پکارتے ہوئے نہیں سنا تھا it touched her heart اس سے اس کا ہردے جو ہے اس سے اس کا ہردے درویت ہو گیا یعنی اس نے اپنے دل میں بڑی رات محسوس کی get up said the teacher teacher نے کہا کھڑی ہو جاؤ it was not a command اور یہ کہنے کا طریقہ ایسا نہیں تھا جیسے کی اسے آدیس دیا گیا تھا but just a friendly suggestion یہ اس طرح کی اس طرح کا آ گیا تھا جیسے کوئی مطر سجاو دے رہا ہو بولی got up اور بولی کھڑی ہوگی now tell me your name اب تم مجھے اپنا نام بتاؤ sweet broke out over her whole body پورے شریر سے اس کے پسی نے چھوٹ پڑے sweet کا ملہ پسی بڑھ her stammering tongue again disgrace her من میں اس نے سوچا کیا اس کی stammering tongue یعنی حکلانے والی جیب دوبارہ سے اس کا اپمان کروائے گی disgrace کا ملہ اپمان for the sake of this kind woman لیکن اس دیالو مہیلہ کی خاطر nowhere she decided to make an effort اس نے اب کی بار ایک پریاس کرنے کا نششہ کیا she had such a soothing voice اس کی آواز اتنی soothing تھی اتنی اچھی اور پیاری تھی she would not laugh at her وہ اس کی یعنی جو یدھی وہ حکلائے گی تو اس اور اتنا کہنے کے بعد پھر دوبارہ حکل آنے لگی well done well done the teacher encouraged her teacher نے اسے encourage کیا یعنی اس کو پروچشائد کیا come on now the full name اب مجھے پورا نام بتاؤ بھے بھے بھو بھولی at last she was able to say and felt relieved اور انت میں وہ اپنا پورا نام سہی سہی بولنے میں سمرت ہوگی اور اس نے بہت رہات کی شانس لی as if it was a great achievement جیسے کہ یہ کوئی بہت بڑی اپلبدی ہو well done the teacher petted her affectionately and said teacher نے اسے بہت پیار سے پیٹ کیا affectionately اس نے سے اور سے دل سے پورا بھے نکال دو بیٹی and you will be able to speak like everyone else اور میں جانتی ہوں کہ جیسے ہر لوگ بولتے ہیں انہی کی طرح بولنے میں سمرت ہو جاؤ گی بولی لگ ڈف ایج if to ask really بولی نے اپنے سر کو اپنی teacher کی طرف اٹھا کر کے اور اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کی بولی ہکلانہ بند کر دے گی اور بولی کے دیون میں اب اور کیا گھٹ نائے ہونے والی ہے تو یہ سب جاننے کے لئے آپ بنے رہے میرے ساتھ اور دیکھیں میرے آنے والے ویڈیو کو تو اسی کے ساتھ میں ویڈا لیتا ہوں have a nice time thank you very much for watching